اسلام علیکم مزیزین تو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج جو ہمارا ویڈیو ہے وہ احساس پروگرام کے اوپر ہے اس سے پہلے ہم نے دو ویڈیو بنائی ہیں جس میں پانچ پانچ سوالات دیئے ہیں دس سوالات تک ہو چکے ہیں ابھی ہمارے پاس پانچ سوالات ہو رہا ہے تو اس کو یہ سوالات کس طرح سو کرنا ہے یا اس سوالات کے کیا مطلب ہے یہ آج ہم بتائیں گے سوال نمبر یارہ احساس سروے کروانے کے لئے ضروری اہدایت کیا ہے تو احساس سروے کروانے کے لئے اپنے گھر کے تمام افراد کے شنافت کارٹ ہمراہ احساس ریجسٹریشن ڈیس تشریف لے جائے اور اپنے گھر کے سروے گھر کے شادی شدہ خواتین کے ذریعے کروائیں کیونکہ احساس کفالت پروگرام میں گھر کے شادی شدہ خواتین کو ہی شامل کیا جاتا ہے سوال نمبر بارہ ہے کہ احساس سروے کروانے کے بعد اگلا مرہدہ کیا ہے تو احساس افراد جنہوں نے اپنا سروے کروانے کے لئے کچھ ماہ کی وقت درکار ہوتا ہے لہٰذا ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک خاتمی جواب موصول نہ ہو جن لوگوں نے اہل ہی میں ریجسٹریشن کروائی ہیں ان کو خاتمی جواب اکٹوبر کے آخر میں دیا جائے گا لہٰذا ایسے افراد اپنی اہلیت تیس اکٹوبر کے بعد کر سکتے ہیں سوال نمبر تیرہ احساس امرجنسی کیش اور احساس کفالت میں کیا فرق ہے کروانا وبائی کی دوران عوام کے ریلیف فرام کرنے کے لئے احساس امرجنسی کیش پروگرام شروع کیا گیا تھا جس کی مقصد ایسے افراد کو امداد فرام کرنا تھا جو کروانا وبائی کی وجہ سے بیرزگار ہو چکے ہو احساس امرجنسی کے صرف ایک مرتبہ لے لیا ہے شروع کیا جانے کے والے امرجنسی پروگرام تھا جبکہ احساس کفالت پروگرام میں انتہائی غریب گرانوں کو شامل کیا جاتا ہے اور انہیں ہر چیمہ کے بعد بارہ ہزار کی قسط جاری کی جاتی ہے سوال نمبر چودہ ہے کہ کیا معذور افراد احساس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں احساس پالیسی کے تحت تمام معذور افراد کو کفالت پروگرام کے لئے اہل تیرا گیا ہے ایسے افراد نادرہ میں اپنی معذور کا اندراج کروا کر احساس کفالت پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی معذور کا اندراج کروا چکے ہیں تو ویب پروٹر کے ذریعے اپنی امداد کی معلومات لے سکتے ہیں سوال نمبر پندرہ ہے کہ میں معذور نہیں ہوں اس کی باوجود احساس پروٹر پر معذوری کا اندراج نادرہ میں کروانے کو کہا جا رہا ہے اب میں کیا کروں تو اس کا جواب یہ ہے کہ احساس افراد جو معذور نہیں ہیں لیکن سرور ٹیم کے غلط اندراج کی وجہ سے ان کو معذور کا میسج آ رہا ہے ان سے گزارش ہے کہ احساس ریجیٹریشن مرکز پر جا کر اپنی معلومات کے درستگی کروائیں تو یہ ہوئے پندرہ سوالیں جو جتنے بھی سوالیں ہیں گے ان کے بعد ہم ویڈیو آپ تک پہنچائیں گے تو آپ سے ریکش آخری میں یہ کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ہمیں سسکرائب نہیں کہ سسکرائب کریں اور ایکم کو کلک کریں کیونکہ اس سے ہمارے اصلاف ضائع ہو جاتی ہے اور جو کمنٹ سے ہوتھ کر لیں تو بہت بہت مہربانی ہوگی تینکیو سو وچ